بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج میں آپ کو مکھڑی علوے کی ریسے پسکاؤں گو یہ ایک پاو سوجی ہے ایک پاو دودھ ہے ایک پاو آئل ہے اور ایک کپ چینی کا ہے یہ بھی ایک ہی پاو ہے یہ تھوڑے سے ہمارے کچھ ڈرائی فروٹ ہیں کچھ بادام ہیں کچھ پستہ ہے کچھ کشمش ہے کچھ کاجو ہیں کچھ ہماری لہچی ہیں چار سے چھے در ہم دودھ اس سوجی میں ڈال دیں گے ایک پاو سوجی ہے تو ایک ہی پاو دودھ ہے لیکن آدھا کپ ہم اس میں اور ڈالیں گے کیونکہ اس میں اچھا سا نہیں بھیگے گا ہمیں آدھا کپ اور ضرورت پڑے گا ہم ڈیڑھ پاو دودھ ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا آدھا کپ اور چلا گیا یہ اچھے سے بھیگ کیا ہے اب سوجی ہماری اب ہم فلم آن کریں گے اور اس کے حلوے کے لئے ہم چاشنی تیار کریں گے یہ ایک کپ چینی چلے گی یہ دیکھیں اس طرح اور ایک کپ ہمارا ایک کپ ڈالنے آدھا کپ ڈالنے سنے تو سوک جانا ہے چاش پکنے تک یہ ایک کپ ہم نے آئل ڈال دیا گھیمے بنا لیں تو وہ بھی ایک کی پاؤ ڈلے گا اگر دیسی گھیمے بنانا ہے تو پھر بھی ایک کی پاؤ اپنی مرضی اگر آپ زیادہ تار بنانا چاہتے ہیں تو ڈیٹ پاؤ ڈال لیجئے گا اس طرح سے چاس ہماری بن رہی ہے کڈی الوے کے لیے یہ چار سے چھے لاشی ہم نے توڑ کے رکھی ہوئی تھے یہ ڈال دی اس چاس کو اچھے سے ہلایا ہم نے یہ دیکھیں ہماری چاشینی اچھی سے تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں لائٹ برون ہو چکی ہے لیکن ہمیں اس کو تھوڑا ڈارک برون کرنا ہے یہ دیکھیں کیونکہ سوجھی ہماری دودھ میں بھی گی ہوئی ہے تو اس لیے یہ دیکھیں ایسے بھی مکڑی الوہ تو صحیح لال سرخ ہوتا ہے نا گولڈن یہ دیکھیں لپا کریں ہماری چاشینی دیکھیں سرخ ہونا شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہماری چاش تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں دودھ میں وہ ڈالیں گے سوجھی ہم یہ اس طرح ڈال کے اسے پھر جلدی جلدی ہمیں لائیں گے تاکہ ہلوے کی گھٹلیاں نہ بنیں اگر تھوڑ بہت بن بھی جائیں تو یہ چمچہ الٹا کر کے نا اسے زور زور سے دبائیں تو گھٹلیاں ٹوڑ جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح بھونیں گے نا جب آپ بھونتے چلے جائیں گے یہ پتی لے کے ساتھ لگی گی پھر ہٹائیں گے آپ پھر ساتھ لگی گی پھر ہٹائیں گے نیچے سے تو یہ تیار ہوتی چلی جائے گی سوجی ہماری ہمارا مکھڑی علوہ تیار ہوتا چلا جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے الٹے چمچے سے اس کی گھٹلیاں کوئی بن گئی ہیں تو اسے توڑیں آپ یہ تاکہ یہ وائٹ وائٹ نہ ہو لیکن یہ اینڈ تک بھوننے تک ساری اس میں ختم ہو جائیں گی گھٹلیاں یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ بھونتا چلا جائے گا تو یہ دیکھیں آپ جب بنائیں گے تو آپ اس کی خوشبو دیکھئے گا کتنی زبردست آرہی ہے پورے گھر میں ہو گئی ہے یہ دیکھیں نہ زبردست ہمارا علوہ تیار ہوا ہے ما شاء اللہ سے آپ اس میں کچھ ڈرائی فروٹ اس کے اندر چلے جائیں گے اور کچھ ہم ڈالیں گے اوپر گانش کے لئے تھوڑے سے بادام تھوڑے سے کاجو اور تھوڑا سا پستام بچا لیں گے اوپر گانشی کے لئے آپ جتنا مرضی ڈرائی فروٹ ڈالیں اس میں میں نے تو دو اخرود ڈالیں ہیں پانچے بادام پانچے کاجو یہ چولہ بند کر دی ہے اس کا اور تھوڑے سے کشمش ڈالی ہے آپ جتنا زیادہ بے شک ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ڈرائی فروٹ اوپر بھی جتنا مرضی ڈالیں آپ کی مرضی ہے لیکن ایک پا ہو تو بس اتنا کافی ہے پھر بہت زیادہ وہ ڈرائی فروٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اب آپ کو رشاوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ہلوہ تیار ہوا ہے اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ہلوہ ہوا ہے اس کا کلر دیکھیں اور خوشبو تو جب آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گئے یہ اوپر سے ہم نے بکایا جو ڈرائی فروٹ بچا لیا تھا وہ اوپر سے گانش کر دیا ہے تاکہ کھانے والے کو مزہ آئے خوبصورت لگے چیز جب خوبصورت تیار ہوتی ہے